اسلام علیکم قواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اسے پہلی بات دیکھا دیکھتے ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا وہ شہر سے میرے گاؤں میں رہنے کے لیے آئی تھی اور اس کا گھر بھی میرے گھر کے بہت قریب تھا میں اکثر اس کو اپنے گھر کی گلے سے دیکھا کرتا تھا وہ مجھے بہت پسند تھی لیکن کہنے سے ڈرتا تھا میں فیکٹری میں ملازم تھا میں بہت مہنتی تھا لیکن اس سے ملنے کے بعد نہ کام میں دل لگا اور نہ آرام میں ایک دن میں نے سوچا اپنے دل کی بات اس سے کہتوں لیکن کافی کوشش کرنے کے بعد بھی میں اس سے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا ایک دن جب میں گھر آیا تو کیا دیکھا وہی لڑکی میرے گھر پہ ہے میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا میں نے اسے اس نے مجھے دیکھا اور سر چھکا کے چلی گئی اس کے بعد میری حمد اور بڑھ گئی میں نے سوچا اب تو بتا دوں گا اپنے دل کی بات اس سے ایک دن مجھے پتا چلا کہ اسے شائری پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن میں تو علامہ اکبار یا مرزا غالب نہیں تھا کہ اسے شائری سناتا تو میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ میں بازار سے ایک شائری کی کتاب خرید لوں میں نے شائری کی کتاب خریدی اور اسے یاد کرنا شروع کیا اور جب وہ دوبارہ میرے گھر آئی تو میں نے زور زور سے شائری پڑھنا شروع کی اس نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی میں بھی اسے دیکھتا رہا ایک دن پھر جب وہ میرے گھر پہ آئی تو میرے گھر پہ کوئی نہیں تھا میں نے سوچا آج اچھا موقع ہے اپنے دل کی بات کہنے کا لیکن میرے کہنے سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا آپ شائر ہو تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں شائر ہوں اس نے کہا مجھے شائری بہت پسند ہے کیا آپ میرے لئے شائری لکھو گے میں نے کہا کیوں نہیں ضرور لکھوں گا پھر وہ چلی گئی لیکن میں پھرس گیا میں تو شائر نہیں ہوں اب اس کے لئے شائری کیسے لکھوں گا بہت کوشش کرنے کے بعد زندگی میں پہلی بار میں نے ایک شائری لکھی اور اسے سنائی اس کو میری شائری بہت اچھی لگی تو پھر کیا تھا میں ہر روز اس کے لئے شائری لکھتا رہا یوں میں شائر بن گیا شائر کا خطاب مجھے اس لڑکی نے دیا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے اچھے دن آتے ہیں میرے بھی آئے جس لڑکی کو میں ایک سال سے اپنے دل کی بات نہ کہہ سکا اسی لڑکی نے ایک دن مجھ سے اپنے دل کی بات کی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں پھر تو میری زندگی چنت بن گئی میں اتنا خوش تھا ہر روز اس سے فون پر بات کرتا تھا اس سے ملتا تھا لیکن سب کو پتا ہے خوشی تو بے وفا ہوتی ہے عمر بھر ساتھ نہیں دیتی ایک دن جب میں اس سے ملا تو اس نے کہا میرے لئے رشتہ آیا ہے اور لڑکا میرے گھر والوں کو بھی پسند ہے میں نے اس سے کہا تم شادی کے لئے منع کر دو میں نے اپنے گھر والوں سے تمہاری اور اپنی شادی کی بات کی ہے میرے گھر والوں نے مجھے تین مہینے کا ٹائم دیا ہے تم میرے لئے تین مہینے صبر کر لو میں رشتہ ضرور بھیجوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک مہینے بعد مجھے پتا چلا اس کا رشتہ پکا ہو چکا ہے اور اگلے مہینے اس کی شادی ہے تو پھر پہلی بار مجھے اتنا درد ہوا جیسے میری جان چلی گئی میں نے اس کو فون کیا اور پوچھا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے کہا میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے اور میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی تب مجھے ایسا لگا اس دنیا میں رشتوں کی قدر تو بھوتی ہے لیکن محبت کی قدر نہیں ہوتی اس نے کسی اور سے شادی کر لی لیکن میں آج بھی اس کی جاد میں شائری لکھتا ہوں دوستو یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے میں بے وفائی کرنے والوں سے صرف اتنا کہوں گا بے وفائی وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوتی عشق جان لیتا ہے صرف وفا کافی نہیں ہوتی خواتین و حضرات ہماری آج کی یہ ایک ویڈیو سچی محبت کی سچی کہانی تھی جو ہمارے ایک بہت ہی اچھے سبسکرائبر نے ہم سے شیئر کی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 5 ملین حب سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی دکھ درد بانٹا جائے تو ہم سے ضرور کومیٹ میں بات کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ